بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ معلومات لیں یہاں پہ شاہ شو جہاں شاہ جہاں بادشاہ اس کا بیٹا ہے اس نے اپنی سلطنت دے کے ساتھ نگارے لیے تھے جو یہاں پہ ہر ادان کے بعد اس کو بجائے رہا تھا آج بھی اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا ایک قدیم طریقہ جو اس زمانے سے رائی تھا صدیوں سے رائی چلا آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک مچ دکھائیں گے جو آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے میاں صاحب نے اپنی زندگی میں وہ اس کو چلایا تھا وہ آج بھی وہ جاری ہے مچ ایک آگ کو کہتے ہیں وہ آگ جلائی تھی وہ ساڑھے تین سو سال سے آج بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ لنگر خانہ یہاں کے ایک پرسکون روحانی محول ہے انشاءاللہ آپ کو پورا دکھاتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھیں دربار کا ایک پرکیف روحانی اور خوبصورت محول میاں حبیب سلطان ناغہ سائی یہ ان کا دربار ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہ ملہکہ مائی پیرنی صاحبہ کا یہ مزار ہے یہ یہاں پہ آئی تھی زیارت کرنے اور اسی دوران یہ ان کی وفات ہوئی تو یہ ان کو یہاں پہ دفن کر دیا اس دربار کی ایک خاصیت یہ چھوٹا دربار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج بھی مردوں کا داخلہ بند ہے حتیٰ کہ جو اس کے گدین چین ہے ان کا بھی یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے یہاں پہ کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا یہاں پردے کا اتنا تمام کیا جاتا ہے یہ اس کا آپ سین کا ویو دیکھیں یہ بڑا ہی خوبصورت اور روحانی منظر ہے اور یہاں پہ وان کے اور مختلف جو ہیں وہ درخت یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا قبرستان اس کے احاطہ میں جو ہے جی تو یہاں پہ زیادہ تر جو ان نے گیا نا فیملی ہے میاں صاحب کی اولاد ان کی قبریں ہیں یہاں پہ بھی اور اندر بھی اور جو ان کے یہاں پہ دوست شاہ جہاں کے بیٹے شاہ شجا ان کا مزار اکدس بھی ان کے پہلوں میں آئے ہیں اعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو میں سید طائر شاہ بخاری صاحب کا بے حد و ممنون ہوں کہ وہ آج ہمارے ہاں درمہ نرگاہ حضرت حبیب صاحب سلطان رحمت اللہ علیہ پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو رات دگنی اور دگنی سے بھی آگے دگنی ترقی دے تو اللہ کی ذات ان کی عمر بھی دراز کرے کیونکہ یہ زیادہ تار ان کا جو فوکس ہے ولی اللہ کی مزاریں اور اچھی تاریخی مقامات پر یہ زیادہ وزٹ کرتے ہیں تو آتے آئے آپ اس مقام پر جہاں یہ ان ٹائم موجود ہیں تو یہ آج ہی موجود ہیں نربار حضرت حبیب صلطان رحمت اللہ علیہ نگیانہ صاحب کی مزار پر تو میں ناچی زمین افتخار آمن نگیانہ نربار کے تمام امور کو تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں تو دربار حضرت حبیب صاحب سلطان کے حوالے سے انہوں نے مختصر سا مجھے حکم دیا ہے کہ آپ تعرفی پرگرام پیش کریں تو جتنا ایک میں بتا سکتا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق وہ میں موشت گزار کر رہا ہوں تو حضرت صاحب جو ہے نا ان کو بچپن سے ہی دینی تعلیم سے بہت لگا ہوتا انہوں نے چنیوٹ میں ایک مدرسہ وزیر خان کے نام سے ہے غالباً وہ وہاں یہ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے تو نواب سعداللہ خان ماضی میں یہ کوئی چار سا سال پہلے کی بات ہے شاہ جہان کے دور میں مغل شاہ جہان تا یاد جب تھا تو اس تاہیم وہ نواب سعداللہ خان کا نام وزیرستان مدرسہ سے گزار ہوا انہوں نے ان میں کچھ نظر آیا اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہ اور انہوں نے ہر طالب علم کو اپنے ساتھ دیلی میں لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت صاحب دیلی میں چلے گئے وہاں شاہ جہان بادشاہ کے دور میں ان کو بہت بڑا منصف دیا گیا جس کو کہتے تھے اس وقت کی جو زبان تھی وہ کہتے تھے قاضی القضات تو یہ ایشیا کے قاضی القضات والے منصف پہ فائز ہو گئے شاہ جہان جب علیل ہوا تو اس کے بیٹوں کے اندر تخت نشینی پہ جنگ شروع ہو گئی تو یہ اللہ والے تھے انہوں نے وہاں رہنا پسند نہ کیا یہ وہاں سے مصطفی ہو کر بس ہنگوش نشینی اختیار کرتے کرتے کڑانا پہاڑی پر آ کر انہوں نے دیرہ لگا لیا وہاں پر ان کا اوپر بہت بڑا قلعہ تھا تو حضرت صاحب پھر ادھر دریمہ میں آ گئے جوک در جوک قوموں کو انہوں نے مسلمان کیا آخری عرامگاہ ان کی دریمہ میں ہے دا سو اٹھاسی ہجری بروز جمعیرات ستاوی رمضان الببارک کو اس جہان سے پردہ پوش ہوئے ولی اللہ کے جیسے میاں ممن جیلوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ولی اللہ دے مردے نائیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا ہوتو جاندے نال خموشی تو اللہ کی ذات شاہ صاحب کو اس سے زیادہ ترقی دے بہترم شاہ صاحب ہماری درگاہ پر تحریف لائے اللہ کی ذات ان کے پرگرام ہمیشہ کامیاب کرے یہ جی قبر مبارک ہے سلطان شجا کی جو کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا جنہوں نے اس مزار کو ایک ترتیب دی اور یہاں پہ لنگر کھانے اور بارہ دری اور مسجد اور دیگر تعمیرات کروائیں تو یہ ان کی قبر دیکھ رہے ہیں ان کا انتقال جو ہے میاں صاحب سے تقریباً پانچ سال بعد ہوا شاہ جہاں کے بیٹے شاہ شجا وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ چھاڑ کے میاں حبیب سلطان آگا ان کے ساتھ آگے ان کے مرید ہوگئے ان کے ساتھ ان کی دوستی بن گئی تو انہوں نے اللہ کی راہ اختیار کر لی جیسے ہی شاہ جہاں نے اپنا دیکھا میرا وقت مرق قریب آرہ تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ آؤ اور سلطنت سنبھالو تو شاہ شجاہ نے بلکل صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کی راہ پہ چل پڑا ہوں تو مجھے یہی راستہ منظور ہے مجھے آپ بابا اس راستے میں رہنے دیں تو شاہ جہاں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اس کے بدلے میں تم مجھ سے کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا یہاں پہ آزان ہوتی ہے تو آزان کی آواز چونکہ اس زمانے میں کوئی لاؤڈ سپیکر کا سسٹم نہیں تھا تو مجھے سات نگارے دے دیں جو میں بجاؤں اور لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے جہاں آئیں تو یہ آپ کو سات نگارے بھی دکھاتے ہیں اور یہ بجا کے بھی دکھاتے ہیں مجھے سات نگارے دیں بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے شاہ شجاہ کو جو سات نگارے دیئے جن کو بجا کر لوگوں کو آزان کے لیے مسجد میں بھلایا جاتا تھا ان میں سے ایک بجا کے آپ کو دکھایا باقی چھے کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں وہ یہاں سامنے موجود ہے یہ ان میں سے بقیت سے پڑھے ہیں ایک مسجد کے وہ ساتھ پڑھا ہے باہر تو اس کے علاوہ یہ دو آپ کو جو چھوٹے نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے بطور رسم اس نگارہ بجاہ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ چھوٹے بھی بجاہ جاتے تھے یہ چھے پڑھے ہیں بڑے تو جو سات وہاں آپ کو پہلے دکھا دیا ہے جی اس وقت جس حال میں میں موجود ہوں اس کو یہ مچ والا حال کا جاتا ہے اور یہ آگ تقریباً ساڑھے تین سو سال سے زیادہ عرصہ سے یہ چال رہی ہے یہ دھوہ چال رہا ہے اس کو میاں حبیب سلطیان ناغہ صاحب نے اپنی زندگی میں جلایا تھا ان کی وفات ہوئے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چھپن سال ہو چکے ہیں مزید پوچھتے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ گدی نے چیئے میاں افتخار نگیانہ سا ان سے اس مچ کے بارے میں تفصیلات لیتے ہیں آج ہم ان ٹائم جو ہے تو بھاوے حضرت عبیب صاحب سلطان کے مچ پر موجود ہے مچ کی افادیت تو بہت لمبی بات ہو جائے گی جہاں جہاں ولی اللہ لوگوں نے ڈیرے لگا ہے وہاں پر مچ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے تو گزارش یہ ہے کہ حضرت عبیب صاحب سلطان گدی کو کڑانا پر زیادہ وقت انہوں نے گزارا اللہ توبہ میں اس کے بعد پھر انہوں نے دریمہ کو فوکس کیا اور یہاں آ کر ڈیرہ لگایا اور ان کے جو مرشد تھے حضرت شاہ یوسف ان کی نسبت محترم لال شعباز کلندر رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ یہاں مچ جلانا ہے جس کو کبھی بوجھنے نہیں دینا اور اگر مچ کی آگمد امپاٹ جائے تو پھر میری درگاہ سے آ کر اس کو پھر دوبارہ جلان لینا تو پونے چار سال سال سے یہ بچ رات دین گرمی سردیوں میں یہاں لوگوں کو بہت آسرہ بھی دیتا ہے اور درگاہوں کی شان بھی بڑھاتا ہے مچ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے اس مچ کو یہ جو درگاہ کے ہمارے مجاور ہیں یہ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اور چلتا رہتا ہے اور عقیدت مند آ کر یہاں آرام بھی کرتے ہیں مچ پہ زیارت بھی کرتے ہیں ولی لوگوں کے درگاہوں کی تو پھر یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ یہاں مچ موجود ہے تو ان کی سہادت ہے کہ ہم سارے ہاتھ ان کے ساتھ ادھر بیٹھ ہیں اور مچ پہ آپ یہ مچ پہ باتیں کر رہے ہیں اس دربار سے ملہکہ ایک مسجد انوار حبیب یہاں تعمیر کی گئی ہے جہاں پہ روزانہ نمازی پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بلکل ساتھ ہی ایک ملہکہ بارہ دری جو ہے شاہ جہاں کے بیٹے شاہ شجاہ نے تعمیر کروائی تھی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کی بعد میں تعمیر ہوئی پھر اس کو گرائے گیا پھر بنایا گیا مختلف ادبار میں اس کی رینویشن بھی ہوتی رہی نکس کا ایک مقصد تھا جو آج بھی قائم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی دشمنی ہو اور جو بھی لوگ یہاں پہ آکے بیٹھیں گے یہ جائے پناہ بھی ہے اور یہاں پہ کوئی بندہ کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا یا جتنی بھی دشمنی ہو کوئی بندہ کسی سے کوئی مخالف کوئی اپنا بدلہ نہیں لے سکتا کوئی اس طرح کی حد تک میں بات تک نہیں کر سکتا یہ اس کی خاصیت ہے آئے آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں یہ اس بارہ دری کے ہم اندر آگئے ہیں اور یہ وہ جائے پناہ ہے جہاں پہ جن کا کوئی گھر نہ ہو بے آسرا لوگوں بے سہارا لوگوں یا کئی کسی کے دشمنیوں کو خطرہ ہو ڈر وہ یہاں آکے پناہ لیتے ہیں یہ بڑی قدیم ترین بنائی گیا لیکن اس کی کچھ اسے رینویٹ کیے گئے ہیں اور یہ اس کے بالکل لیپ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ چار دروازے اس بارہ دری کے اندر کھلتے ہیں اور اس کے چار دروازے دوسری سائٹ پہ کھلتے ہیں مین دروازے سے اس کے اندر چلتے ہیں اور یہ کم از کم دو سو سال تین سو سال پرانی یہ امارت کھڑی ہے کیونکہ اس کو بعد میں گراہ کے دوبارہ تمیر بھی کیا گیا آئے آپ کو اندر سے اس کا فیو دکھاتے ہیں آئیں جی آپ اس بارہ دری کے اندر یہ کمرہ اس کا آپ کو فیو دکھاتے ہیں یہ کم از کم دو سو سال پرانا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بڑی اچھی آلت میں کیونکہ اس کی دیکھوال ہوتی رہتی ہے اور جس چیز کی دیکھوال ہو وہ بڑی اچھی رہتی ہے اور یہاں پہ بڑا یہ ایک روحانی منظر ہے اور اس کی چھپ دیکھیں آپ کو زمانہ قدیم کی یاد وہ آپ کو تازہ کروا دے گی بڑی خوبصورت ورپائے دار یہ اچھا ہوتا ہے اور یہ لکڑی کے ستیر ہیں اتنے بڑے بڑے ہیوی اور یہ دیو کامت اور یہ اوپر اس کے جو بالے ڈالیں گے ہیں بہت زبردست مضبوط ہے اندربار سے ملکہ یہ ایک بڑی زبردست میاں افتخار احمد نگانہ صاحب جو گدی نشین ان کی کاوش ہے کہ انہوں نے ایک لیبریری یہاں پہ بنوائی کے لوگ علم و عذب کے یہاں سے خزانے سمیٹے تو یہاں پہ انہوں نے کافی وہ کتب رکھی ہیں یہاں یہ بیٹھتے بھی ہیں مطالعہ بھی کرتے ہیں دین کا اور جو لوگ دین کی کتب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک بکس کی صورت میں ذخیرہ موجود ہے حضرت حبیب سلطان نگا یہ ان کا ایک لنگر خانہ جہاں پہ روزانہ آنے والے ظاہرین میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے یہ بڑا ایک وسیعہ عریض انہوں نے انظام بنایا یہاں پہ پیچھے رومز ہیں اور یہ میری لیف سائیڈ پہ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دیکھا سکے تو یہ رومز بھی بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ برامدہ بنا ہوئے ہیں تو اس میں آنے والے ظاہرین کو بٹھا کے لنگر بغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اب چونکہ تھوڑا سا شاہم کا وقت قریب ہے تو یہ تیاری کی جاری ہے لنگر بغیرہ پکانے کی ہمیں سامنے تندور جال رہا ہے اور یہ خواتین جو ہے وہ ہٹا بھی یہاں پہ گوند رہی ہیں تو یہ بالکل دربار کے ساتھ ملحک ہے یہ بالکل ساتھ دیوار کی دوسری سائیڈ پہ دربار ہے مسلمان دوستوں کے لیے میرا ایک خصوصی پیغام ہے کہ جب بھی آپ کسی قبرستان میں جائیں تو ایک بار فاتحہ ضرور پڑھ کے اس قبرستان کے برسیوں کو بخش دیا کریں کیونکہ یہ آج لوگ محتاج ہیں کل کو ہم بھی محتاج ہوں گے اور جھوٹ سے بھی پریز کریں برحال یہ پیچھے آپ کو میاہ حبیب سلطان ناغہ ان کا دربار نظر آ رہا ہے جن کی اولاد آج نگیانہ کاسٹ کہلاتی ہے تو ہم نے آپ کو یہ مکمل ویزٹ کروایا اور اس کے بارے میں جیتنی ہمیں معلومات ملی ہم نے آپ کو دیں تو جیتو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہماری آج کی یہ کاویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی فرقا موسیقی موسیقی موسیقی